بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب بیندوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے تو جی آج ہم بنائیں گے یہ مزے دار سی ٹینڈے کی سبزی جو کہ گرمیوں میں بہت اچھے بنتے ہیں لیکن بچوں کو پسند نہیں ہوتے یہ تو ہمارے گرمے تو بنتے ہیں تو بچے بھی اللہ کا شکر ہے کہ بہت مزے سے کھاتے ہیں تو آئی ام نانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہل میں نے کڑائی میں آئیل گرم کر لیا ہے اور اس میں ایڈ کر دی ہیں پیاز پیاز کو کر لیا ہے میں نے براؤن اور اب اس میں ایڈ کر دیا ہے لیسن ادھر کا پیسٹ ساتھ ہی ٹوماتر اور سوز مرچیں بھی شامل کر دیں گے اور اب اس میں ایڈ کر دیں گے سوپ مرچ ایک چمچ کٹی ہوئی مرچ آدھا چمچ دھنیا آپ شامل کریں گے اس میں ڈیڑ چمچ میں تو مجھے دھنیا بہت پسند ہے اس لیے میں دھنیا تھوڑا زیادہ ہی یوز کرتی ہوں کھانے میں آدھا چمچ میں نے اس میں ہلدی ایڈ کی ہے اور آدھا چمچ اس میں گرم مسالہ پیسا ہوا شامل کیا ہے اور نمک میں بہت چکی تھی تو نمک میں نے اب ایڈ کیا ہے ڈیڑ چمچ اور آدھا کب اس میں دہی ایڈ کر کے اس کا مسالہ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سبون لینا ہے مسالہ بلکل مکس ہو جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل میٹش ہو گیا ہے میلٹ ہو گیا ہے اور اب اس میں شامل کر دیں گے ہم ٹینڈے ٹینڈے یہ دیکھیں میں نے تقریباً ایک نارمل سائز کی ٹینڈے تھے ان کو ہاف ہاف کر لیا ہے کٹنگ کر لیا ہے درمیان میں سے اس طرح یہ بہت مسئے کے بنتے ہیں اور اب مسالے میں ہم اٹ کر دیں گے ٹینڈے ٹینڈے ڈالنے کے بعد تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اس کی بنائی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کر لیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ ٹینڈوں میں اچھی طرح سے کیا اس کو کہتے ہیں ڈرچ بس جائے بنائی کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے یعنی جی تین سے چار منٹ میں نے ان کی بنائی کی ہے اچھی طرح سے اور اب اس میں پانی اتنا شامل کریں گے کہ یہ ٹینڈے بھی گل جائیں اور شوربہ بھی ان میں رہ جائے تو اس طرح سے میں نے دو یعنی کہ مگ ہے میرے پاس تقریباً ہاف کے جی کا ایک مگ ہے تو میں نے دو بھر کے اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اور اس کی فلیم جو ہے وہ میں لو کر دوں گی بالکل دھیمی آنچ پر رکھ دوں گی تاکہ آرام سے پندرہ سے بیس منٹ میں اچھی طرح سے گل جائیں ٹینڈے کیونکہ ٹائم زیادہ لیتے ہیں اگر آپ پریشر لگا رہے ہیں تو پریشر میں آپ کو تقریباً دو سے تین منٹ میں یہ بہت اچھی طرح سے گل جائیں گے لیکن اگر کڑائی میں یا دیکھچے میں بنا رہے ہیں تو یہ تقریباً آپ کا اتنا ٹائم لیں گے پندرہ منٹ میں یہ صحیح طرح سے گل جائیں گے ٹینڈے ہمارے گل چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرشاللہ کتنا اچھا ان کا گاڑا سا شوربہ بن گیا ہے یہ دیکھیں امید کرتی ہوں آج کی رسکی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ نئی ریمیڈی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ